بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا پیار میری دعائیں آپ سب کے لیے برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے پاکستان میں تو پہلے ہو گئے یہاں پیابو ہے تو پھر برسات کا موسم ہو بارش ہو رہی ہو پھر ایسی مجھے چاہتے ہیں چٹ پٹی اور ایسی چیزیں کھائی جائیں جو چائے کے ساتھ ایک الگ مدہ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کالے چنے پکائی تھے تو اس میں سے میں نے ایک کپ بھر کے بلکہ زیادہ ہی ایک ہف سے کالے چنے جتنے آپ کو اچھے رہتے ہیں آپ لے لیں یہ اپلے ہوئے کالے چنے ہیں اور اس کو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے تیار کرنے اور اس میں کون کونسی چیزیں رہ دی ہیں جھٹ پٹ تیار میں مارے جیسے کہتے ہیں نا انڈیا میں کہتے ہیں لپیٹو چنے یعنی کہ اس کے سارا مسالہ لگا تھا بہت ٹیسٹ یہ میں جب بھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے جھٹ پٹ پیار کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے لیجے میں نے ون فورتھ کب سے کم آئل لے لیے آپ جو مرضی مکھن استعمال کریں گی استعمال کریں آئل سرسوں کا جو مرضی میں نے تو نارمل آئل لیے اور ہم اس میں تھوڑی سی ہنگ ڈالتی گرم ہو چکے ہیں اور اب اس میں میں ہافٹی سپون زیرا ڈال دیتی ہوں آپ کو جتنا چاہتے ہیں ہر چیز اپنے مطابق ڈالیں جتنے آپ کو اچھے لگتی ہے ہاں جی زیرا بھی طرف ٹکا اور اب میں اس میں ون ٹی سپون بیسن ڈال دوں گی ٹھیک ہے اصل مین چیز جو ہے نا اس کی یہ ہے چلے یہ میں نے جو ہے چنہ مسارہ ڈال ہے ہافٹی سپون اور یہ دھنیا پاورڈر ون فورٹی سپون ہلدی ون فورٹی سپون نمک جو ہے وہ ون فورٹی سپون کیونکہ میں نے چنے اُبالتے کو اس میں نمک بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے اب یہ بھونڈیا تھا پھر میں آپ کو ہوتا ہوتا ہوں اور یہ جب میں اس میں اس میں پیلی مرچے ڈالتی ہیں اگر آپ سے پیچھ نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے صرف ڈالنا یہ پیلی مرچے ہیں اس کا رانگ بھی پیلا ہوتا ہے اس کو میں نے پیچھ کے رکھا ہوا یہ دیکھیں میں نے ون فورٹی سپون یہ ڈالی ہے ہاں جی اب اس میں میں ادرک لسن اور یہ ہری میڈ ڈال دوں یہ بہت کڑ ہوئی ہے اب یہ چوب کرنا ہے ادرک لسن کو نا آپ جو مرچے نا سبت اگر وہ اتنی ایئے ڈال دیںра ہوسٹ دوسٹ ڈال دیں آپ اپنے نمک ملچیں اور یہ 2 ڈیو سپون پیاز باریک چوب کر کے ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں یہ فرائی ہو چکے اور اب میں اس میں یہ ٹماٹر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ 2 ڈیو سپون یہ میں نے پانی کے خاص دیس چینے کا پانی ہے نا وہ ہی ڈال تھے 1 ڈیو سپون اور اب میں اس میں کسوری میتھی ڈال رہیوں اور میں اس میں پاتیاں ڈالیں بھی ٹھیک ہے اور میں اس کو اور بتاتی اس میں کیا ڈرنا ہے یہ اب آسکتا ہے اس کو آنا ہے ٹھیک ہے ایک میں آپ کو بتاتی اس میں کیا ڈرے گا اس میں ڈرے گا ہافٹی سپون چارٹ مسابہ ہافٹی سپون سے کم بلیک نمک جو ہوتا ہے کالا نمک بلیک سالٹ اور آمچو جو ہے وہ ون فور تقریبا ہافٹی سپون ہی لگا لیں یا اسے تھوڑا سا کام یہ ڈال دیئے میں نے ٹھیک ہے اور اس میں بلیک ویپر ہافٹی سپون ٹھیک ہے یہ اب آہستہ آہستہ پک رہے ہیں اور اس کو میں نے پکاتے پکاتے خوش کرنا تھوڑا سبیٹے میں اندر ہے اس کا جیسے جیسی سے بن جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہی جب یہ تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں بلکل اس کا جو ہے پانی وہ خوشکونے والا ہے اور آہستہ آگ پکانا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح چنوں میں رچ بس جائے اور یہ تھوڑی سی اجوائن اور آپ جیسے یہ اس کو میں درائی کر لیتی ہوں تو پھر میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تیار ہو چکے ہیں لیجئے چنیں تیار ہیں بھنے ہوئے مسالے دار کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ مہتر رہی اور سوری مجھے پتانا یاد ہے میں نے دھنیا ڈال تھا لیکن میں نے اس کے ڈنڈل کاٹ کے رکھے ہوتے ہیں نا مجھے تازہ دنیا تو یہاں ملتا نہیں ہے تو وہ میں ڈالتے ہیں مجھے بھول گیا آپ کو بتا رہا ہاں ہیں پہ میں ڈالے تھے اتارنے سے پہلے تو ٹھیک ہے بنائے اور کھائیں اور نمک میں چھے آپ اپنے مطابق کام گیا زیادہ کر سکتے ہیں اور جب مہمان گھر میں آئے ہوں تو آپ اگر آپ کے پاس چنیں یہ اگلے ہوئے ہیں تو جلدی سے یہ بنا سکتے ہیں ایسے مہمانوں کو چیک سے یقین کریں برسات کا موسم ہے اور بارش ہو رہی ہے اور صاحب آپ برانڈے میں بیٹھیں ہو یا بالکون میں تو چائے کے ساتھ ان چنوں کا مزا لیجئے اگر آپ نے اوپر کھاتے وقت یوگرٹ ڈالنی ہے دہیں تو وہ بھی بہت اچھرتی ہے ضرور بنائے دیکھیں کیسے لیپٹ گئے ہیں سارا وہ مسالے سے تو ضرور آپ بنائیں اور آپ کو بہت اچھے لگیں گے برسات کے موسم کے لیے بہترین بھونے چنیں بنائیں کھائیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگے ہیں جب آپ کا دل چاہے احسان و مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا بھوڈو کے ڈابا پر پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور ٹومرس کے لینا نہ بھولیں اللہ حافظ